نمشکار دوستو آج کی اس نئی وڈیو میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی اس وڈیو میں میں آپ کو ایمیجون کے گھنے جنگلوں کے بارے میں اور وہاں رہنے والے کچھ عجیب و گریب جانوروں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں دوستو یہ وڈیو آپ کے لئے کافی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے وڈیو کو آن تک تک جرور دیکھنا کیونکہ دوستو آج ہم کچھ جانوروں اور پیڑوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جنہیں آپ نے آج تک نہ ہی دیکھا ہوگا اور نہ ہی ان کے بارے میں سنا ہوگا ایمیجون کا جنگل دکھشیڈ امریکہ میں پچپن لاکھ ور کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے اور اگر اسے دیسوں کی حساب سے دیکھا جائے تو یونائیٹڈ کنگڈم جیسے سترہ دیس اس میں سما سکتے ہیں پرتفی کا لگ بھگ 20 پرتیشت آکسیجن ایمیجون جنگل سے آتا ہے ایمیجون کے جنگل میں لگ بھگ 42,000 پرکار کے ونسپتیوں کی پریجاتیاں پائی جاتی ہیں ایمیجون کے جنگل میں ونسپتی اور پیڑوں کے علاوہ جانوروں کی بہت ہی الگ الگ پرکار کی پریجاتیاں پائی جاتی ہیں جو کی آپ کو پوری دنیا میں کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملیں گی یہاں پر دھائی ہجار سے زیادہ الگ الگ طریقے جھریلے ساپ پائی جاتے ہیں یہاں پر تیرہ سو سے زیادہ الگ الگ پرکار کے پکشیاں پائی جاتے ہیں اور جس میں سے کچھ تو بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں کچھ بہت سندر ہوتے ہیں کچھ تو بہت ہی سانسو بھاؤ کے ہوتے ہیں اور تو کچھ پکشیوں کی ایسی پریجاتیاں ہیں جو ویلپت ہونے کی گگار پر پہنچ گئی ہیں تو چلیے دوستو آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو ہمیجون کے گھنے جنگلوں میں ملنے والے دس الگ الگ پرکار کے جیووں کے بارے میں بات کریں گے تو چلیے دوستو آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو ہمیجون کے گھنے جنگلوں میں ملنے والے ان دس الگ الگ پرکار کے جیووں کے بارے میں بتائیں گے بوش ماشٹر سنیک عام طور پر یہ خطرناک سا دکھنے والا ساپ دکچڑ امریکہ کے براجیل اور پیرو جیسے دیشوں میں پائے جاتا ہے اور یہ امیجون کے گھنے جنگلوں میں بہت زیادہ ماترہ میں پائے جاتا ہے یہ ساپ ایک بار میں لگ بھگ پانسو میلی گرام ڈسنے کے بعد چہر کو اگل دیتا ہے اس ساپ کے کٹنے کے اگر ایک گھنٹے کے اندر میڈیکل سویدھا اپلپ نہیں کرائی گئی تو ویکتی کی موت ہو سکتی ہے پویجن ڈارٹ فراغ یہ ہے مینڈک دکچڑ افریقہ میں بہت ہی ریئر ماترہ میں پائے جاتا ہے اور یہ جیپ ویلپت ہونے کی کگار پر ہے آپ کو شاید یہ جان کر بہت ہی حیرانی ہوگی کہ یہ چمکیلہ ست دکھنے والا مینڈک بہت ہی زیادہ وشیلہ ہوتا ہے اس کا جہر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ یہ ایک ساتھ دس لوگوں کو مار سکتا ہے اس مینڈک کا جہر اتنا زیادہ جہریلہ کیوں ہے اس بات کو لے کر ویگانک آج بھی ایک مت نہیں ہے پر ان کی باڈی میں جو الگ الگ پرکار کے رنگ ہوتے ہیں وہ الگ الگ جگہوں میں رہنے کی کارن پیلا، نیلا، کالا، بیگنی، اتیادی الگ الگ طرح کے ہو سکتے ہیں یہ رنگ ہی ان کو شکاریوں سے محفوظ رکھتا ہے جو انہیں شکار ہونے سے بچاتا ہے جیسس لیجڑ دوستو آپ یشواس نہیں کروگے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی چھپکلی ایسی بھی ہے جو پانی کے اوپر دوڑ سکتی ہے مجھے پتا ہے آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گے پر ایمیجون کے جنگلوں میں ایک چھپکلی جس کا نام جیسس لیجڑ ہے جو پانی کے اوپر چل اور دوڑ بھی سکتی ہے اصل میں یہ ان کے انوکھے پرکار کے پیروں کی وجہ سے ہوتا ہے ان کے یہ پیر پانی کو پیچھے ڈھکیلنے کی کام کرتے ہیں جس سے یہ چھپکلی پانی میں بہت ہی تیجی کے ساتھ آگے بڑھ جاتی ہے ایسا یہ صرف امرجنسی کے سیچویشن میں ہی کرتی ہے جب اسے بھنک لگ جائے کوئی سکاری اس کا شکار کرنے والا ہے عام طور پر یہ تلاب اور ندی کے شانت علاقوں میں پائی جاتی ہے بولیٹ اینٹ اس چیٹی کو بولیٹ اینٹ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ چیٹی جب کارتی ہے تو اس کا وش ایک بولیٹ کی سپیڈ کی طرح آپ کے شرین میں گھوس جاتا ہے جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے ہم کو سچ میں گولی مار دی ہو بولیٹ اینٹ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ جھنڈ بنا کر شکار کرتی ہے اور یہ کسی ایک شکار کو پہلے چون لیتی ہے اس کے بعد اس پر چاروں طرف سے حملہ کر کے اس کو مار دیتی ہے گلاس فراغ دوستو کیا ہو اگر میں آپ کو کہوں کہ اس دنیا میں کوئی جانور ایسا بھی ہے جو اپنی دل کی دھڑکن کو دیکھ سکتا ہے مجھے پتا ہے کہ آپ میری اس بات پر بلکل بھی یقین نہیں کریں گے پر دوستو یقین مانیے ہمیجون کے گھنے جنگلوں میں ملنے والا گلاس فراغ اتنا زیادہ پاردرشی ہوتا ہے کہ یہ اپنے شریر کے ایک حصے سے دوسرے حصے کو بہت ہی آسانی سے دیکھ لیتا ہے گلاس فراغ شاید اس دنیا کا پہلا اور آخری جانور ہے کہ اپنے بچے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی انڈے کی آکار میں اپنے گرب میں دیکھ لیتی ہے شاید آپ کو یہ جان کر بہت ہی حیرانی ہوگی کہ اس کی پاردرشی رنگ کی وجہ سے شکاری اس کا شکار نہیں کر پاتے پر کبھی بھی جب اس کو شکار کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کی آنکھیں اس کو بہت ہی زیادہ مدد کرتی ہیں جو کی بہار کی طرف نکلی ہوئی ہوتی ہے جس کی مدد سے یہ اپنی شکار کو 180 ڈگری گھوم کر دیکھ سکتی ہے اور اسے کھا لیتی ہے پنک ڈالفین عام طور پر جب بھی ہم نے کبھی بھی کسی بھی ڈالفین کو دیکھا ہوگا تو اس کا کلر بلیوش ہوتا ہے پر ایمیجون کے ندی میں ملنے والے اس ڈالفین کا کلر پوری طرح پنک ہوتا ہے اور اس کی سب سے بڑی خاصیت اس کی سپیڈ ہوتی ہے یہ بہت ہی تیج ہوتے ہیں آج بھی سائنٹیج اس بات پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ اس ڈالپین کا کلر پنک کیوں ہے ریفلیشیا فلاور جو بھی فول ہم دیکھتے ہیں ان کا آگار بہت ہی نارمل ہوتا ہے پر ریفلیشیا فلاور دنیا کا سب سے بڑا فلاور مانا جاتا ہے اور بہت ہی وچیتر پرکار سے ان کی پانچ پرنکھوڑیاں لگی ہوتی ہیں یہ بہت ہی درلپ پرکار کا فول ہے جو عام طور پر صرف اور صرف دکشڑ امریکہ کے کچھ چھیتروں میں ہی پائے جاتا ہے اس فول کی سب سے خاص بات اس کی درگند ہے اس کی درگند لگ بگ سڑے ہوئے ماس یا سڑے ہوئی مچھلی کی طرح آتی ہے کہا جاتا ہے کہ اس فول کی خوشبو کو آپ لگ بگ دو سے تین کلومیٹر رہنے کے بعد بھی آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں جابو ٹکابا کیا آپ نے اپنے پورے جیون کال میں کسی ایسے ورکش کو دیکھا ہے جس کے ٹہنیاں یا جڑوں کے اوپر فل لگتا ہو پر دکشڑ امریکہ کے براجیل اور ارجنٹینہ کے جیسے چھیتروں میں ایسے ورکش کچھ ماترہ میں پائے جاتے ہیں اور اس کا فل انگور جیسے ہوتا ہے پر جابو ٹکابا کا ٹیشٹ پوری طرح انگور کی طرح نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ انگور سے بھی میٹھا ہوتا ہے اور اسے گریش مرتو میں بہتا یاد میں اس کا پروڈکشن کیا جاتا ہے اور اس کے فل کو دنیا کے اعلق اعلق دیشوں میں دریاد کیا جاتا ہے جابو ٹکابا کو عام طور پر توڑ کر کھایا جاتا ہے اس کا اوپیوگ ایزہ جلی میں بہت ہی جیادہ ماترہ میں کیا جاتا ہے سلکھینگ اسپیڈر یہ بلکل وچھت پرکار کی مکڑی ایمیجون کے جنگلوں میں پائی جاتی ہے عام طور پر ہم جس مکڑی کو اپنے پورے جیون کال میں دیکھتے ہیں وہ جب بھی اپنا جال بناتی ہے تو وہ جالہ پوری طرح سے ورطاکار ہوتا ہے ویسے تو سلکھینگ اسپیڈر بھی اپنا جالہ بناتا ہے تو وہ ورطاکار ہوتا ہے پر وہ جالہ ورطاکار ہونے کے ساتھ ساتھ اس جالے میں کچھ اچھائی بھی ہوتی ہے عام طور پر ویگیانک ایسا مانتے ہیں کہ وہ یہ اچھائی اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان کے انڈے سرکچت رہ سکے اور انڈے پر کوئی بھی بہاری آکرمنٹ نہ کر سکے وکٹوریا ایمیجونی کا عام طور پر اسے وکٹوریا لیلی بھی کہا جاتا ہے اس کا نام انگلینڈ کی مہارانی وکٹوریا کے نام پر رکھا گیا ہے یہ بہت ہی وچھتر پرکار کا فول ہوتا ہے اس فول کے چاروں طرف اس لیلی کے آکار کے پتے ہوتے ہیں جس کا ڈائی میٹر لگ بھگ تین میٹر ہوتا ہے وکٹوریا لیلی کا فول ایک بہت ہی وچھت پرکار کا فول ہوتا ہے جو کی دنیا کے بہت ہی کم علاقوں میں پایا جاتا ہے مکتہ یہ ارجنٹینہ اور انڈونیسیا کے مکتے جنگل میں پایا جاتا ہے وکٹوریا ایمیجون کا ایک بہت ہی بڑا ٹیوریسٹ پلیس کہلاتا ہے جس کی پتیوں پر بیٹھ کر ٹیوریسٹ آس پاس کے حسین وادیوں کا آنند لیتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز کرپیا کر کے ایک لائک تو ضرور کر دینا اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپیا کر کے چینل کو سبسکرائب کر لینا تو دوستو میں ملتا ہوں نیکھ ویڈیو میں اکی بای